اسلام علیکم نمستے سسریعہ کال آج ہم اس ویڈیو میں دیکھیں گے کہ اٹلی میں ایک دن کا جو بزار روڈ کے اوپر لگتا ہے وہ کس طرح کا ہوتا ہے یہ جو آپ کو ابھی نظر آ رہا ہے یہ ریڈی میٹ کپڑے کا ایک سٹال لگا ہوئے ہیں اور وہ سامنے پھولوں کا ایک کرش پھول جو کمرے کے اندر رکھتے ہیں اس کا سٹال لگا ہوئے ہیں اس مارکیٹ میں زیادہ تر بوڑے لوگ آتے ہیں اور چیزیں بھی بوڑے لوگوں کے لئے رکھیں ہیں یہ زیادہ تر انہوں نے جو کپڑے بغیرہ ہیں جو بھی جوتے کپڑے اس طرح کی سب چیزیں بوڑوں کی ہیں زیادہ تر جو اٹلی کی ینگ جنگریشن ہے وہ مارکیٹ سے زیادہ تر سمان کریتی ہیں اس طرح کے بزار اور مارکیٹ میں کافی پرک ہوتا ہے یہ زیادہ چیزیں کافی سستی ہوتی ہیں بنیسبت مارکیٹ کے کیونکہ مارکیٹ بغیرہ تو زیادہ ٹیکس دینا پڑتا ہے اور بھی بہت کچھ ان کے خرچے ہوتے ہیں اور یہ جو ایک دن کی مارکیٹ لگتی ہے ان کے کوئی خاص خرچے نہیں ہوتے تھوڑا سا بس ان کو جگہ کا ایک دن کا تھوڑا سا قائع دینا پڑتا ہے پندرہ بیس یورو اور اس لیے یہ چیزیں بھی در سستی مل جاتی ہیں یہ دیکھیں آپ اس مارکیٹ میں ہر طرح کی چیزیں مل جاتی ہے بینٹ شرٹ ٹوپییں جرابیں شوز جوتیں ہر طرح کی کھانے پینے کی سبزی ہیں یہ آج ایک سٹی میں لگتی ہے کل ساتھ والی سٹی میں لگے گی اس طرح یہ سارا ہفتہ اسی طرح ویک لگتی رہتی ہے ایک ویک میں ایک جیزہ لگتی ہے یہ سبزی کا سکار لگا ہوئے پریش سبزی بلکل پریش آتی ہے ادھر یہ دیکھیں مالٹے بزیرا جنہیں گے بوڑے لوگ آتے ہیں زیادہ تار ادھر یہاں صرف جو آتے ہیں وہ دیکھنے کے لیے آتے ہیں زیادہ تار یہ خریسمس کے دن میں تو ادھر بچوں کے لیے انہیں سکیٹنگ کی جگہ بنائی ہوئی ہے یہ دیکھیں بچے سکیٹنگ کر رہے ہیں ادھر اگر آپ کو ہمارا چینل اچھا لگے تو پلیوز بائی شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں یہ شوز کی اسٹال لگا ہوا ہے یہ سامنے کپڑے ہیں یہ کی شوز بغیرہ رکھ رہے ہوں یہ مارکٹ سے کافی سستے مل جاتے ہیں یہ آگے برتنوں کا اسٹال لگا ہوا ہے جو گھر میں برتن بغیرہ تیج کے چمچ ہر طرح کی جو کچن میں چیزیں یوز ہوتی ہیں اس کا یہ اسٹال لگا ہوا ہے یہ دیکھیں چھوٹے 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 تیج کے بنی ہوئے ہیں دس تسیگر ہو کے لیے دیکھیں اگر یہی چیزیں آپ مارکٹ سے لینے جائیں تو تین گناہ زیادہ مہینی نہیں یہ بلکل یہی چیزیں ہوتی ہیں اور وہ تین سے چار گناہ زیادہ پیٹ لگایا ہوتا ہے یہ بھی دیکھیں تپڑے کا اسٹال لگا ہوا ہے وہ سامنے گھر میں جو پڑھتے ہوتے ہیں یہ ان کا اسٹال لگا ہوا ہے پڑھتے جو ہوتے ہیں اس کے اتنیوں کے دروازوں کے یہ ان کا اسٹال لگا ہوا ہے اور یہ اس کے ساتھ پیار ہو بھی تپڑے کا لگا ہوا ہے سردی کافی ہے تو اس لیے تپڑے کا زیادہ سٹال لگا ہوا ہے یہ بھی فریش فروت سکھ جید ہے سٹال لگا ہوا ہے ہیں سٹال لگتا ہے اگر آپ کو اس طرح کی ویڈیو اچھی لگتی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں میں اس طرح کی ویڈیو اپلوڈ کرتا رہتا ہوں اگر آپ اٹلی کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو مجھے نیسے کمنٹ کر کے بتائیں کہ میں نیکسٹ کونسی ویڈیو بناوں کس کاپی پر ویڈیو بناوں یہ بھی کپڑے کا سٹال لگا ہوئے یہ ہاتھ سے بنے ہوئے پشن کے جو کپڑے ہوتے ہیں سٹالک کر یہ ان کا سٹال لگا ہوئے یہ کافی ایک سٹال ہے یہ بھی ایک کپڑے کا سٹال ہے آپ ایک بات نوٹ کریں کہ کوئی آواز نہیں آرہی کہیں سے نا کہ میرے سے سمان لے لو میں سستہ دے رہا ہوں جیسے ہمارے کنٹری میں آتی ہے نا اپڑا ہاتھ میں پکڑ کے پکڑتے ہو آوازیں دیکھیں جوتے ہاتھ میں پکڑ کے کہ ادھر سستے ہیں ادھر آئیں کچھ بھی نہیں ایسا اوپر پرائز لکھی ہوئی ہے جس نے لینا وہ چیز دیکھ لے اس کو اگر کوئی ادھر ریٹ بھی نہیں کرتے کہ یار آپ نے پانچ پھر لگائی ہے مجھے چار کر دو ساڑھے چار کر دو ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے ریٹ نام کی کوئی چیز نہیں ہے کنٹری میں یہ دیکھیں ہینڈ بیک لیڈیز ہینڈ بیک جو تھے ہر ورائٹی کا ہر طرح کا دیکھیں کتنے ڈزائن ہے یہ سب گاڑیوں کے اوپر آتے ہیں آپ دیکھیں یہ ہر جو سٹال لگا ہوا اس کے سامنے ایک گاڑی ہے پچھلی سائٹ پہ نا یہ سمان سارا گاڑیوں کے اوپر آتے ہیں گاڑیوں کے اندر ڈالتے ہیں لے جاتے ہیں یہ جو مارکیٹو والے ہوتے ہیں یہ ہر روز کہیں ہیں کہیں انہوں نے مارکیٹ لگانی ہوتی ہے اگر آج انہوں نے ادھر لگائی ہے تو کل کسی اور سٹی میں لگائیں گے پرسوں کسی اور سٹی میں لگائیں گے نورمل ہی جو ہے ایک ویک میں ایک جگہ کی باری آتی ہے یہ گوشت کا ایک سٹال لگا ہوا ہے جو کچھا گوشت ہے وہ بھی مل جاتا ہے اس مارکیٹ سے اور یہ سامنے سبزی کا سٹال لگا ہوا ہے پریش سبزی جو بیسے مارکیٹیں سپر مارکیٹوں میں اتنی فریش نہیں ہوتی سبزیں فریش ہوتی ہیں ایدھر جو ہیں وہ زیادہ تر کسان لگاتے ہیں جو زمیدار ہوتے ہیں وہ اپنی فریش سبزیں فروف بغیرہ فریش لے کے ان مارکیٹوں میں بیشتے ہیں یہ سامنے بھی مارکیٹ ہے کافی یہ بڑی مارکیٹ ہے اور میں ساری آپ کو دکھانی سکتا ہوں کہ پھر ویڈیو کافی لنگی ہو جائے ابھی یہ بند کرنے کا یہ بھی اٹھا لیں گے اور گھنٹے تک اس لئے تھوڑا رش کام ہے اور سردی بہت زیادہ ہے تو لوگ اتنے آمیرے ہوا چال رہی تھیں نہیں تو اس مارکیٹ میں کافی رش ہوتا ہے یہ دیکھیں چھرییں کانٹیں کٹر وغیرہ یہ اس کو اسٹال لکھا ہوا ہے اگر آپ کو میرا کینل اچھا لگے تو پلیز سبسکرائب ضرور کر دیں پھر ملتے ہیں اسی اور ویڈیو میں اپنا اور اپنے چاہنے والا پر خیال رکھئے اللہ حافظ